موسیقی ناظرین سلام علیکم آپ کا میزبان اثر کازمی آپ کے پسندیدہ پروگرام صحت من زندگی میں آپ کا استقبال کرتا ہے خیر مقدم کرتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت مشہور ہومیپیتک فیزیشن ڈاکٹر اومنگ کھننا صاحب ہم آج گفتگو کریں گے گردے میں ہونے والی پتھری کے بارے میں کس طریقے سے گردے کی پتھری آدمی کو درد میں کس طریقے سے مبتلا ہوتا ہے اور کیسے اس پتھری کے علاج میں ہومیپیتک میڈیسن کارگر ثابت ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس پیشن کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اس تمام پہلو پہ گفتگو کریں گے ہم آئی ناظرین ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رب صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے خدیجہ ٹی وی کے اس پیشن پروگرام میں آج ہم گفتگو گردے کے بارے میں کر رہے ہیں پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ پرابلم کیسے شروع ہوتی ہے یہ پرابلم تب شروع ہوتی ہے جب ہم لوگ آج کی ویستہ کے دور میں پانی پینہ کم کر دیتے ہیں اس کا جو بیسک شروعات ہوتی ہے وہ آپ پانی پینہ کم کر دیتے ہیں اور جو ہے باڈی میں یوریٹ اور کاربونیٹ سب اکھٹا ہوتے رہتے ہیں سارے سارس اور وقت کے ساتھ کڈنی کو فیلٹر کرنا ہے بلڈ کو اور جب اس کو وہ اتا نہیں مل پاتے ہیں ساری سنسادن تو یہاں جو ہے ایک ڈیپوزیشن شروع ہو جاتا ہے اور یہی پتھری کا گروپ لے لیتا ہے نہیں ڈاکٹر ایک اس میں ایک اور بھی میت ہے کہ مسئلن جیسے کوئی چیز کھا رہا پان مسالہ کھانے والا ہے اس کو بہت ہوتی ہے یا سگریٹ پینے والا ہے اس کو کیلکولا یعنی جو کیلکولس ہے یا سٹون ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا پانی پینے میں وہ جہاں جہاں سے باٹر سپلائی میں ہو رہا ہے کچھ کنٹیمنیشن آرہا ہے کچھ بالو آرہی ہے تو یہ کیا میت ہے یا واقعی میں یہ ایسی چیز ہوتی ہے نہیں یہ میت ہے اس کو ہم میت ہی کہیں گے کیونکہ یہ باڈی کے جو سوٹ سکھٹا ہوتے ہیں basically وہ پتھری کو بناتے ہیں تو جو باڈی میں سوٹ سکھٹا ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں اب بہت لوگ ہوتے جو مسائلہ کھا کے ہمارے کلینک آتے ہیں ان کی پتھری نکلتی بہت لوگ ہوتے جو مسائلہ نہیں کھاتے ان کے بھی پتھری پر جاتے ہیں جب ہم ان کی ہسٹری پوچھتے ہیں تو ہم کو پتہ لگتا ہے کہ وہ دن بھر دوپ میں کام کرتے ہیں کوئی سیلسمن نہیں کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور پانی نہیں پیتا ہے تو جو ہے یہاں پتری کی عدیتہ ہوتی ہے اور ہم ایک آپ کو دکھت پہلو بتائیں جیسے بڑے بڑے جو مال ہوتے ہیں سہارا گنج اور تمام جو مال ہیں یہاں پر جو سٹورز ہیں چاہے یہ دنیا جتی باتیں کرے لیکن یہاں پر جتی لیڈیز کام کرتی ہیں ان کو پانی پینہ تک منا ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹائلیٹ جائیں گے تو ٹائم برباد ہوگا جی تو مطلب ماناواتکار کا بھی حنان اس دیش میں ایسا بھی حنان چل رہا ہے کہ پروفیشنلزم کے کارن لوگ پانی پینہ الاؤ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پانی پینے سے وہ کاؤنٹر کھالی رہے گا کاؤنٹر کھالی رہے گا تو بکری نہیں ہوگی تو جو ہے یہاں سب دکھد ہے اور یہی پتری پڑھنے کا کارن ہے اور دوسرے کارن اور ہے بورنگ کا پانی یہ جو ہارڈ وارٹر ہے جو بورنگ آج کل ہم سب کے گھر سب مرسیل پمپ لگے ہوئے ہیں جو بورنگ کا پانی ہے یا ہارڈ وارٹر ہے ہارڈ وارٹر جب آپ پیتے ہیں تو پتری بننے کی سمبھاونا 80% بڑھ جاتی ہے تو یہاں بھی ایک سمبھاونا ہے کیونکہ ہم اپنے کلینک پر دیکھتے ہیں جن کے سب مرسیل لگائے بورنگ لگائے ان کے یہاں پتری ان کو زیادہ پڑ رہی ہے اس کا اپائے جہیڑ سی بات ایک اگلا بات دماغ میں آتی اپائے تو میں اپائے کو اسی بات کے ساتھ جوڑ دوں تو ہمارے درسکوں کو خدیجہ ٹی وی کے درسکوں کو اور تمام درسکوں کو بہت لاب ہوگا اس کا اپائے یہی ہے کہ آپ پانی اُبال کے پیئیں اگر آپ پانی اُبالتے ہیں تو وہ کھارا پانی ہارڈ وارٹر جو ہے وہ سوفٹ وارٹر ہو جاتا ہے پھر وہ پتری بننے کی سمبھابنہ کم ہو جاتی ہے تو وائلڈ وارٹر پینا پتری سے بچنے اور پتری کو دور کرنے کا دونوں کا ایک بہت بڑیہ اپائے ہے اب درسکر ہم اگر سوال جی کریں کہ یہ جب درد پین اٹھتا ہے تو ایک پیشنٹ ایک مریض کو کیسے پتا چلے کہ یہ اس کا پتری کا درد ہے ہاں بہت واجب سوال کرا آپ نے اور اس سے پہلے ہم ایک بار خدیجہ ٹی وی کو مبارک بات دینا چاہیں یہ میری دلی مبارک بات ہے شکریہ بہت بہت شکریہ اس لیے کہ آج آدمی ٹی آر پی بڑھانے میں لگا ہے ہر چیز کیول جو ہے ایک سری دیوی کی موت ہوتی ہے مرتیو ہوتی ہے بڑی دکھت بات ہے وہ نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا بھائی ہم لوگ کی سپر اسٹار رہی لیکن وہ خبر پورے دیش کے چینلوں پہ تین نین تک لگاتار چل رہی ہے اور ایک بات کا بے وجہ کا جو ہے اس کے لیے پوری ایک میشتری بنا کہ کوئی بارٹ ٹب میں لٹا کے دیکھ رہا ہے کوئی جو ہے کھڑے ہو کے بارٹ ٹب میں دیکھ رہا ہے کوئی دکھا دیکھ رہا ہے تو بلے یہ تماشا چل رہا ہے ٹی آر پی کا آپ لوگ اس سے الگ اسی لئے میں اپنا اس وقت کا ٹائم جو کی اب میں کلینکہ تھکا ہوا لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بہت خوش ہیں کہ خدیجہ ٹی وی سنگین اور سنجیدگی والی باتیں کر رہا ہے آپ نے پتھری کی بات اٹھائی ابھی میں وعدہ کرتا ہوں خدیجہ ٹی وی اور اپنے درسکوں سے کہ آپ کو ایک سے کپائے بتاؤں گا کہ آپ مہینگے ڈاکٹر کے علاج سے بھی بچیں آپ کی پتھری بھی نکلے اور آپ سوست ہو کے گھومیں اور دوبارہ پتھری پڑھے نہ یہ ہمارا وعدہ ہے پورے پروگرام کے ٹائم میں یہ بتانا شروع کر دوں گا تو بات ہو رہی تھی کہ پانی کو اگر ہم بوائل کر لیتے ہیں سوست وارٹر ہو جاتا ہے تو اسی سے بہت ساری سمسیاں ختم ہو جاتی ہے آپ کو پتھری پڑھنے کی بھی اور پتھری پڑھی ہے تو نکلنے میں بھی آرام ہوتا ہے اب وہ سوال جو میں آپ سے میں نے کیا تھا کہ کس طریقے سے پیشنٹ کو پتا چلے یہ پین جو ہے یہ درد ہو ہے یہ رینل کیلکلائی یعنی گردے کے پتھری کا درد بہت آسان سی بات ہے بہت آسان سی بات ہے اگر آپ کی پسلی کے نیچے پیچھے کی طرف تھوڑا سا نیچے پیٹ سے سائٹ کی طرف رینل کی اڈی کے سائٹ کی طرف درد ہو رہا ہے اور آگے درد پیشاپ کی نلی کی طرف آ رہا ہے تو سمجھ لیجے پتھری ہے اس میں بھی دو باتیں ہیں اگر آپ کے پیچھے درد ہو رہا ہے گردے میں یعنی پسلی کے نیچے پیچھے کی طرف درد ہو رہا ہے تو پتھری گردے میں ہے اور اگر وہ درد آگے سوٹ کرتا پیشاپ کی نلی تک آ رہا ہے تو وہ پتھری جو ہے وہ آپ کی پیساب کی نلی میں آ گئی تو اس طرح سے آپ بہت آرام سے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ ساس سو روپے کا ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں پتھری بہت آرام سے آ جاتی ہے آپ کو پتھری اس کی سنکھیا سب آ جائے گی اور آپ اپنا کسی کسل چکسک سے علاج کرا کے اس کو مہنہ دو مہنہ میں اگر وہ سائز بارہ امیم سے کم ہے تو آپ کسل ہومیوپیٹھک چکسک سے اس کو دور کرا سکتے ہیں نہیں تو آج کل تمام ہولیم سرجریز ہی لے کے بہت سی سرجری آ گئی ہیں آپ پیسہ خرج کریں اچھی سرجری آرام سے پتھری نکل جاتی ہے نہیں ڈاکس صاحب اب یہاں پہ ایک اور پیشنٹ جیسے ہم ڈیابیٹک پیشنٹ کی بات کریں کیونکہ یہ ایسا مرض ہے کہ ہر آدمی کو گھن کی طرح سے لگتا ہے اور اس سے بہت سارے آرگنز بھی کہیں نے کہیں انوالو ہوتے ہیں کڈنی بہت افیکٹڈ ہوتا ہے تو کیا ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے کڈنی اور سٹون کتنا خطرناک ہوتا ہے ان کے لیے کیا مشورہ ہے کیا صلاح ہے اور کیسے وہ اپنی زندگی کو اپنے ڈائیٹ کے ذریعے کڈنی سٹون کو اس کو دور کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کرا ہم ساری بات یہیں آکے رکتی ہے پتھری پڑ گئی چاہے وہ ڈیابیٹک ہو چاہے نون ڈیابیٹک پتھری دونوں کے لیے ہانفل ہے جب پتھری کا درد اٹھتا ہے روات کے ڈائی بجے آدمی کو نرسنگ اوم جانا پڑتا ہے تو پتھری کتنا اچھا ہوگر آپ پتھری گھر پہ نکال لیں تو ہم خدیجہ ٹی وی کے درسکوں کو خدیجہ ٹی وی کے مادیہم سے سب کو بتانا چاہیں گے کہ پتھری کو آپ کیسے نکال لیں اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا تمام لوگ جو ہم کو جانتے ہیں جو ہمیں سن رہے ہوں گے میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خدیجہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں خدیجہ ٹی وی کا ہمت بڑھائیں خوصلہ بڑھائیں اور ان باتوں کو انہے لوگوں تک پہنچائیں اب بات آتی ہے کہ ساپ پتھری پڑ گئی تو اس کو نکالا کیسے جائے ہم آپ کو کچھ سلا دیتے ہیں یہ سلا ہومیوپیٹھک ڈاکٹر کا یا کسی بھی ڈاکٹر کا وکلپ نہیں ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہت جانکاری اور بہت بہت آپ کو یہ نالیج دے کر جائے گا ناظرین آپ دیکھیں یہ پروگرام خاص طور سے یہ پروگرام آپ کے لیے یہ بھی بہت فائدہ مند ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ تمام نسخے استعمال کریں جو گھر میں یوز کرنے والی چیزوں سے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میری امید ہے کہ ہم وہ بہنگی میڈیسن سے دور ہو کر ایک صحیح نسخے کے ساتھ اپنے علاج کو کر سکتے ہیں یہ علاج شاید صرف وکل پر طور پر ہوتا ہے یعنی ایک سپٹیٹیوٹ کے طور پر ایک ڈاکٹر کا کوئی سپٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے ناظرین سماعت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کون کون سے نسخے بتاتے ہیں یہ پیش ہیں آپ کے سامنے گھر میں پتری نکالنے کے اچوک نقصے جو ہم لوگ ہجاروں سال سے استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں اگر آپ کو گردے میں پتری ہے تو آپ تلسی کے پتوں کے رس کو ایک چمچ شہد میں ملا کر پی لیں آپ کی پتری پندہ دن کے اندر نکل جائے گی میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کو گردے میں پتری ہے تو آپ تلسی کا پتہ لیں قریب چھ سات پتیاں لے لیں اس میں آدھا چمچ شہد ڈال لیں اور اس کو آپ صبح شام جو ہے پندہ دن تک سیون کریں آپ کی گردے کی پتری جو ہے پشاپ کی نلی کے راستے سے نکل جائے گی اس کے علاوہ ساتھیوں مولی کے پتوں کا رس مولی مفت میں پتے اپلپ دیں آج بھی ہمارا لکھنو سہر نزاکت کا سہر ہے پتوں کا پیسہ لکھنو میں کوئی نہیں لیتا تو آپ کو مولی کے پتے مل جائیں گے مولی کے پتے کا آپ رس نکال لیں اس کو پینا شروع کر دیں آپ کی گردے کی پتری نکل جائے گی ایک ٹھیلے والا ایک موپھلی بیشنے والا بھی اس سنسادن کو بہت آرام تھے کر کے لاب پا سکتا ہے یہی ہم لوگ کا مقصد ہے کہ آپ کو وہ چیز بتا رہے جو آپ توڑ کے پھیک دیتے ہیں اس کو استعمال گھر میں بھی نہیں کرتے پھر ساتھیوں اگر آپ کے گردے میں پتری ہے تو آپ دو انجیر ایک گلاس پانی میں اُبال کر صبح کے وقت پیئے ایک مہینے کے اندر پتری آپ کی نکل جائے گی روز صبح آپ دو انجیر لے لیں اور اس کو آپ پانی میں اُبال لیں اور اس پانی کو آپ پی لیں آپ کی گردے کی پتری نکل جائے گی پھر ساتھیوں نیبو کا رس ہم سب جانتے ہیں نیبو کا رس پتری کو توڑنے میں بہت سائک ہوتا ہے آپ جو ہے ایک چمچ نیبو کا رس لے کر پانی میں اُبالے ہوئے پانی میں اُبلا پانی جب وہ تھنڈا ہو جائے اس میں ڈال لیں اور نیبو پانی پیئے آپ کی پتری ٹوٹ کے نکل جائے گی اس کے علاوہ ساتھیوں پانی ایک اپنے آپ میں دبا ہے ایک بغیر پیسے کی دبا ہے آپ جتنا پانی پیئیں گے آپ کے اُتنے جو ڈیپوزٹس ہیں باڈی میں وہ فلش آؤٹ ہوتے جائیں گے اور آپ کی پتری کی سمبابنہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو پتری پڑیئے وہ بھی سوتا دیرے دیرے کم ہو جائے گی اس کے علاوہ ساتھیوں تربوس میں پانی بہت ماترہ میں ہوتا ہے اب تربوس کا سیزن آ رہا ہے گرمیاں آ رہی ہیں تربوس بہت ملے گا تو تربوس کا سیون کرنے سے بھی پتری نکل جاتی ہے تو ایک بھرانتی اور یہاں پر میں کازمی صاحب کہنا چاہوں گا بیج والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے تربوس میں بیج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تربوس پتری میں بہت فائدہ کرتا ہے نیبو میں بیج ہوتے ہیں پھر بھی نیبو پانی پتری کو توڑتا اور نکالتا ہے تو یہ بھی ایک بھرانتی ہے بیج والی چیزیں کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ہم بتا دیں گے جو آپ کو نہیں کھانی چاہیے لیکن زیادہ تر چیزیں آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ساتھیوں کلتی کی دال ہم سب کو معلوم ہے بہت لوگوں کو معلوم ہے کلتی کی دال کا پانی پینے سے پتری نکل جاتی ہے پتری گھل جاتی ہے بہت لوگ اس کو پیتے ہیں بہت سستہ اوپائے ہیں 20 روپے میں اچھی خاصی کلتی کی دال مل جاتی ہے رات میں اس کو گرم پانی میں آپ بھگو دیں صبح اس کا پانی پی لیں کوئی دن میں آپ کی پتری نکل جائے اس کے علاوہ ساتھیوں انگور میں پوٹیسیم ہوتا ہے تو پوٹیسیم جو ہے وہ کیلسیم کی پتری کو ختم کرتا ہے تو کھانے میں آپ انگور کا سیون کر کے بھی آپ پتری کو نکال سکتے ہیں آپ پتری کو ختم کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پتری ہے تو آپ انگور کا سیون بھی اوشش کریں اس کے ساتھ ساتھیوں گاجر اور مولی کو گاجر اور مولی کو آپ ملا کے اگر اس کا جوس پیتے ہیں تو اس سے بہت جلدی پتری نکل جاتی ہے آپ دن میں ایک ٹائم گاجر اور مولی کا جوس پی لیا کریں اب وہ دور ہے کہ ہر سبزی ہر پھل ہر موسم میں آتا ہے تو گاجر آپ کو تھوڑی مہنگی اسے ہی کہیں نہ کہیں مل ضرور جائے گی گاجر اور مولی کا رس پی لیں نہیں دکھ سب اب ہم اس سے بیچ میں آپ کو روکیں گے یہاں پہ جب سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ تمام آپ نے نسخے بتایا اور اب یہ اور بھی ہے کیا یہ نسخے ایک ساتھ اگر پانچے نسخے ملا کے کر رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی نقصان یا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے نقصان نہیں ہے کہ یہ وہ چیزیں جو ہم لوگ روش کھانے میں کھاتے ہیں جو بھی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں چاہے مولی ہو چاہے انگور ہو چاہے تربوز ہو یہ سب وہ چیزیں جو ہم لوگ روش کھاتے ہی ہیں اب اگر آپ کو پتھری ہے آپ اس کو تھوڑا زیادہ کھا لیجے اس کو دوا سمجھ کے کھا لیجے اور اس کا لاب پا لیجے اچھے سارے نقصے بتانے کا آرث یہ تھا کہ آپ کو اس میں سے جو بھی easily available ہو جو آپ کے گھر میں available ہے جو آپ کے کچھ میں available ہے جو آپ کے فریج میں available ہے اس میں سے وہ آپ چھول لیں یا جو آپ کا دل کا ہے اب راکس اب ہم بات کرتے ہیں ڈائیٹ پہ کیونکہ ڈائیٹ بھی بڑی امپورٹنڈ تو کون کون سی چیزیں جو اس کیڈنی کے سٹون والے کو کھانا چاہیے ہاں بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ناریل پانی ناریل پانی کڈنی والے کو پینا چاہیے جس کو کڈنی سٹونس کو پینا چاہیے آج کل پچیس روپے کا اپنے لکنوں میں تو پچیس روپے کا ریور بینک کالونی کے بغل میں پچیس روپے کا بھی ناریل پانی مل جاتا ہے ہم لوگ ہم اس لئے آپ کو پیسے بھی بتا رہے تو لکنوں والوں کی عادت بھی تھوڑی سی ہے اور کہ یہ یہ آم آدمی کا چینل ہے یہ سامان بیکتی کا چینل ہے یہ پیسٹری والے لوگوں کا چینل نہیں ہے جو جائیں گے کسی مال میں اور بروکلی کھرید لائیں گے ڈیڑھ سو روپے کی تیسی گو بھی یہ وہ چینل نہیں ہے یہ سامان لوگوں کا چینل ہے اس لئے ہم آپ کو بار بار یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ اپنے صحت کے لئے ضروری نہیں کہ بہت پیسہ کرچ کریں آپ کب پیسے میں بھی اپنی صحت کا پورا خیال رکھ سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو تھوڑا سا پیسے کو بھی بیچ میں لے آتا ہوں تو آپ ناریل پانی پی لے ناجل پانی پینے 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 پ پتری کا جکر کرا اس میں تو کریلا ایک تیر سے دو سکار ہے تو کریلا آپ کو کھانا چاہیے کریلا کھانا آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور لاپکاری اور سکھت ہے اس کے علاوہ ساتھیوں کیا نہیں کھانا چاہیے اس کی بڑا confusion رہتا ہے کلینک پر آدمی کا ہمارے مریض کا پہلا سوال ہوتا ہے درست آپ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے تو پالک نہیں کھانی چاہیے جس کو پتری یا پتے والی کوئی بھی ہاں پتے والی کوئی چیز نہیں اور پالک خاص طور سے اس لے کہ اس میں یوریٹ کے کرسٹل بہت پائے جاتے ہیں اور پتری یوریٹ کی ہی زیادہ بندی ہے تو پالک آپ نہ کھائیں آپ چولائی نہ کھائیں ٹماٹر آپ کو نہیں کھانا ہے آپ کو کالے انگور نہیں کھانے ہیں پھول گو بھی اب تو کہت سیجن بھی گیا لیکن پھول گو بھی آپ کو نہیں کھانی ہے اور آپ کو کاجو نہیں کھانے ہیں تربوز مشروب مشروب آپ کو نہیں کھانے ہیں ماس مشلی یہ سب نہیں کھانا ہے بیگن نہیں کھانا ہے بیگن میں پوٹیسیم بہت ہوتا ہے پتری کو بناتا ہے بیگن آپ کو نہیں لینا ہے اور تل کا سیون بھی نہیں کرنا ہے یہاں سب چیزیں پتری کو بڑھاتی ہیں اور ایک جادو ہی نقصہ ساتھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جو ہم لوگ اپنے کلینک پر بڑا سکسیسفولی implement کرتے ہیں پتری کے لیے اگر کسی کے پتری ہے وہ روز صبح ایک بڑا گلاس ابلے پانی میں فٹکری کھانے والی فٹکری برائے نام ذرا سی ڈال دے اور وہ اپنے آپ پانی میں گھل جائے گی اور وہ پانی روز صبح خالی پیٹ پی لے اس کی گردے کی پتری نکل جائے گی بہت اچھے نسخے راکس اب ہم بات کریں گے اس جو سسٹم میں جو میڈیسین ہوتی ہیں خاص طور سے بائیو کیمک کے ہمیوپیتھے کی تو وہ کونسی طرحیقے سے ایک پیشنٹ کے لیے کارگر ثابت ہوگی ہے وہ بہت کارگر ہے ہمارے ہاں بہت مریض آتے ہیں اور ہم لوگ اس کا لاب دیکھتے ہیں اپنے ہاں ہمیوپیتھی میں پتری کا بہت اچھا علاج ہے اور اومان پتری نکل جاتی ہے 95% ہم کہیں گے سکسس ریٹ ہے 5% کوئی لوگ ہم نہیں نکال پاتے ان کی بھی سائد کوئی ہمیوپیتھ نکال دیتا ہو تو اس کا ریٹ 100% ہے اس کی جو لیڈنگ ریمیڈی ہے آج میں خدیجہ ٹی وی کے سامنے ہوں تو بلکل امانداری والی بات کروں گا اس کی پہلی ریمیڈی ہے لائکو پوڈیم سی ایم ابھی میں ساری ریمیڈی بتا رہا ہوں آپ کو جو ہمارے سکسس کا راج ہے جو پر والے کی دعا ہے وہ ایک بات اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو ہماری سفلتا گھر آج وہ یہ دوائے ہیں دعا کے بات لیکن اس سے پہلے میں پھر آپ سے نیویڈن کروں گا اپنے درسکوں سے نیویڈن کروں گا کہ خدیجہ ٹی وی آفیسیل کو آپ سبسکرائب کریے یہاں آپ کے حق کی بات کر رہا ہے یہاں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہے ڈاکٹر اومنگ خنہ ہونیوپیتک کلینک بھارت سیجن اور بھارت سیجن یاترہ تینوں لوگ اس چینل کا آپ کو سبسکرائب کردے کا ہاتھ جوڑ کے اور پرجور نیویڈن کرتے ہیں ساتھیوں دوائ پہ آتے ہیں اس کی جو لیٹنگ ریمیڈی ہے وہ ہے لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم ایک لاکھ پاور میں پندہ دن میں ایک بار لینے سے پتھری بہت جلدی نکل جاتی ہے مہینے دو مہینے کے اندر نکل جاتی ہے ہم لوگ دو مہینے کا ٹائم لے کے وقتی کا آلٹرہ ساؤنڈ کراتے ہیں اور ہم پہلی بار میں 80% سکسس ریٹ پا جاتے ہیں اور اگلے دو مہینے میں جو پندہ پرسنٹ اور ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ کبر کر لیتے ہیں تو لائکو سی ایم پندہ دن میں ایک بار سرسا پریلا 30 دن میں تین بار یوٹرکا یورینس 30 دن میں تین بار بیلیڈونا 200 دن میں تین بار اور اگر آپ کی پیساب میں جلن ہے ساتھ میں تو اپیس 30 اور کینثیریس 30 اس میں ایڈ کر لیں دن میں تین بار یہ ایک پتھری کا بلکل کمپلیٹ علاج ہے ان نقصوں اور پرہیش کے ساتھ ایک اور آپ کو بیچ میں انسٹینس آئے گا کہ کبھی ہوتا ہے پتھری آ کے نلی میں فس گئی اب ساہب ہم پریشان کی پتھری کیسے نکلے گی تو پتھری اس سمیں صرف ایک استثیتی ہوتی آپ خوب پانی پیئیں اُبلا پانی پیئیں اس میں نیبو ڈال لیں آپ کی فسی پتھری ایک دن کے اندر دو دن کے اندر ڈیڑھ دن کے اندر نکل جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کبھی کوئی پین کلر بھی لے لیں کشت نہ اٹھائیں اگر لال ریت آ رہی ہے تو جرور ڈاکٹر سے ترنت آپ سمپر کیجئے لال ریت کا مطلب ہو گیا کہ بلڈ آ رہا ہے آپ کی اورین میں ہیمریج کاؤز ہو رہا ہے اور سفید ریت آ رہی ہے یعنی کہ پتھ سے لہا رہا ہے آپ کی اورین میں آپ کو انفیکشن ہو گیا تو ان دو اینگلز کا دھیان میں رکھیں یہ ساری دوائیں آپ کسی کسل چکستک کی دیکھ ریکھ ملے یہ صرف ہم آپ کو ایک جانکاری دے رہے ہیں اور تمام ڈاکٹروں کو بھی جانکاری دے رہے ہیں جو ہم نے یہاں تجربہ پایا ہے کیونکہ ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ خومیوپیتھی میں لوگ دوائے باڑھتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے پھلانے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے لالواگ میں بہت بڑے چلے گا یہاں سے ساری دوائے گیاں سب اپنے ساتھے لے گا مریج کے پرچے بھی لے گا پرچے بھی ان کو نہیں دیتے تھے میں کرٹیکل ہو رہا ہوں لیکن یہ ایک سوصل مددہ ہے کی ڈاکٹر مریج کو دوائے کا پرچہ کیوں نہیں دیتا ہم یہ بھی بات آپ کے چینل کے مادیم سے اٹھانا چاہتے ہیں اگر ہم نے آپ سے پیسے لیے آپ نے ہمیں پیسے دیے ہم نے آپ کو دوائے دی اور دوائے دینا کا تو ادھکار نہیں ہم تو کیول کنسلٹیشن ہی دے سکتے ہیں دوائے تو سٹور دے گا تو پھر آپ نے وہ پرچہ ہمیں دیا نہیں اور کل کو خدا نہ خاصتا ڈاکٹر کو کچھ ہو گیا تو آپ کا علاج کہاں رہ گیا تو ہر بیکٹی کو چاہیے ڈاکٹر سے پرچہ لے تو ہم نے جو آپ کو دوائے بتائی ہیں صرف اس لیے بتائی ہیں کہ یہ دوائے سنسار میں پھیلے ہم نے اس سے پیسہ بھی کمایا ہم اس سے آگے بھی بڑھے لیکن یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے لائکو سی ایم سرسا پیرلا تھرٹی یوٹیکا یوڑین تھرٹی بیلیڈونا دو سو ایکونایٹ تھرٹی یہاں سب بہترین دوائیں ہیں پتھری نکالنے کی اور ایک مدت ہنچر جو سب کو لگ بھگ معلوم ہے مجھے لگتا ہے ہندوستان میں جو بھی پتھری کا ذکارہ بربیریس والگیریس بربیریس والگیریس مدت ہنچر بیت بون دو بار پینے سے بھی پتھری آپ کی بہت جلدی نکل جاتی ہے یہ بہت مشہور دوا ہے بہت مشہور دوا ہے اور یہاں کارگر دوا ہے لوگ صاحب اب میں چاہوں گا اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا ایک میسج کی شکل میں وہ تمام لوگوں کے لیے جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ایک میسج ملے کیڈنی اور سٹون کی کہ کیسے بچا جائے اس چیز سے اور آگے کی جو پروگرام ہو گئی ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے دیکھیں اس سے بچنے کا ایک مادہ میں ہم نے پروگرام کی بات بھی اس سے شروع کری تھی کہ آپ سے زیادہ قیمتی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے جان ہے تو جہاں نہیں تو آپ پانی بہت بھی چاہے جتا کام ہو چاہے کچھ ہو اپنے لیے پانی کی ببستہ رکھیں اوچھت ببستہ رکھیں ابلے پانی کی ببستہ رکھیں کسی چائے والے سے اوبال کے اپنے آفیس میں رکھا لیں کہیں سے جہاں آپ کا کام چلے کسی ہوتل سے ابلہ پانی پینے سے آپ کو پتھری نہیں پڑے گی پوری گرمی آپ کے اچھی نکل جائیے اور آپ کو پتھری نہیں پڑے گی تو ابلہ پانی آپ پیئے یہاں سب سے اچھا طریقہ ہے پتھری نہ پڑنے کا اب پتھری پڑ گئی ہے تو ہم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں ابھی یہاں چینل خدیجہ ٹی بی پہ آپ کو اپلبد ہے ہم لوگ جو بھی بات کر رہے ہیں یا ساری بات آپ کو خدیجہ ٹی بی پہ اپلبد ہے آپ وہاں پہ پلے بیک کر کے جو ہے بار بار اس چینل کو دیکھیں ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کا لاب پائے بہت بہت شکریہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت جانکاری بھری گفتگو ہماری ہم شاہد ہے کہ یہ گفتگو آگے بھی کسی اور ٹاپک پہ رہے گی تو ڈاکٹر ابھی کیونکہ ہمارے پاس کچھ سمیں بچ رہا ہے تو ہم بات کرتے ہیں اب اس وقت موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس میں بہت ساری بیماریاں خاص طور سے ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن اسے ہم کولرا کہتے ہیں یہ بہت ساری تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو کولرا کے کاؤز مل جائیں ہمیں سمٹم مل جائیں تو پھر اس کے بعد ٹیٹمنٹ کا بھی ہو رہتا تو ہم چاہیں گے آپ کولرا کے بارے میں ہمارے تمام درچوں کو اور ناظرین کے لیے کولرا ایک مہماری ہے دیکھیں جو آپ پھیلنے والی ہے ہر بار آپ لوگ یاد کریں تو ابھی گرنے کی مسینوں پہ بین لگ جائے گا گرنے کے جوز پہ بین لگ جاتا ہے ہر بار برب بکنے پہ بین لگ جاتا ہے تو یہ کولرا آپ کا بہت پھیلنے کا ٹائم آنے والا ہے تو اس کا دیکھیں کالرا جو ہے وہ وائبریو کالری نام کی بیکٹیریا سے ہوتا ہے تو پہلا چیز جان لیجے کہ یہاں بیکٹیریال ڈیجیز ہے دوسری چیز یہ ہے یہاں جہاں پہ گھنی آبادی ہوتی ہے یہاں پر یہ اپیڈیمک کی طرح فیلتا ہے ایک مہماری کی طرح فیلتا ہے تو کولرا ایک بیکٹیریال بیکٹیریا دوارا کاؤز کرا ہوا اپیڈیمک ڈیجیز ہے یہ ہو گئی ایک بات اس کا رابرٹ فک نام کے بیکٹی نے پہلے آئیسولیشن کرا تھا اور آپ کو جان کے بڑا ایک روچک بات ہے کہ انڈیا میں ہی اس کو آئیسولیٹ کرا تھا رابرٹ فک انڈیا آئے تھے اور انڈیا میں انٹیسٹائن آتوں سے کسی کے پیسنٹ کے انہوں نے اس کو آئیسولیٹ کرا تھا تو اس بیکٹیریا کو الگ کرا تھا تو یہاں بائیبرو کالریا بیکٹیریا ہے اس کی پہچان بہت سیمپل ہے بہت چھوٹی ہے اگر آپ کو ایک دن میں 20-25 دست آ رہے ہیں اور ایکسپلوسیب وارٹریڈ آئیڈیا ہو رہا ہے رائس وارٹری جسے کہتے ہیں پانی ایسی لیٹرین ہو رہی جب یہاں مریض سبد استعمال کرتا ہے پندرہ بیس ہوتی ہوں ایکسپلوسیب یعنی جیسے ایک دم سے پھٹ کے جسے کہنا چاہیے ہوتی ہے بہت تیج آواز کے ساتھ جو سٹول پاس ہوتا ہے تو وہ کالرہ کا سنٹم ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کا بلڈ پریسر ترند گرنے لگتا ہے آپ کی ہرڈ بیٹ بڑھنے لگتی ہے آپ کی آنکھیں دھر جاتی ہیں آپ کو بہت کمجوری آنے لگتی ہے اور کنی کیسے میں اُلٹی بھی آ سکتی ہے یہاں آپ کو پانچ گھنٹے سے لے کے پانچ دن کے بیچ میں جو ہے اس کا انفیکشن کبھی بھی آپ کو آ سکتا ہے ایک میں سے بیس لوگوں کے لیے آپ بہت گھاتک ہو جاتا ہے جو کی فیٹل بھی ہو جاتا ہے اور اس کا اپائے اس کے بچاؤ کے ویکسین بھی آتے ہیں لیکن وہ انڈیا میں بھی اتیہ پریولینٹ نہیں ہے ویکسین دو سال تک آپ کو بچا لیتا ہے کولرا سے لیکن اتا بھی انڈیا میں پریولینٹ نہیں ہے اس کا بچاؤ کی جہاں تک یہ تو ہو گئے سیمٹم سیمٹم یہ ہو گئے کہ آپ کو بیس لیٹرین آ گئی ایک ساتھ ایکسپلوسیو رائیس وار ٹریٹ آئیڈیا آ گئی دوسری چیز ہو گئے سائن سائن آپ کی آنکھیں سنکین ہو گئی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہونے لگا آپ کا ہرڈ بیٹ بہت بڑھنے لگی آپ کو سٹیم بکنے سانے لگی تیسری بات ہو گئی کہ یہ ہوتا کس سے یہ ہوتا ہے سٹول کے مادیم سے لیٹرین کے مادیم سے جو لیٹرین کا کنٹیمنیٹیڈ وارٹر ہوتا ہے وہ شاید سبجیوں پہ ڈالا جائے اب گاؤں آؤں میں تو آج کل جان رہے ریلوے کے کنارے سبجیاں بو دی جاتی ہیں اسی سے وہی پانی ڈالا جاتا ہے پھر اسی سے سبجیوں کو دھویا جاتا ہے تو کنٹیمنیٹیڈ وارٹر میں جو کی سٹول کے مادیم سے کسی پیسنٹ کے ہوتا ہے اس کے مادیم سے یہاں کالرہ پھیلتا ہے اور بہت تیجی سے پھیلتا ہے تو اس کے لیے یہی ہے آپ لوگ سبجیوں کو اچھے سے دھولیں خوب سبجیوں کو بائیلڈ وارٹر سے دھولیں اور ایک جو فیشن ہے کازمی صاحب کہ سلاد میں پتے چھئیئے یا پتے جو ہے وہ کالرہ پھیلے کا بہت بڑا کارن ہے اور تمام اور بیماریوں کا کارن ہے تو آپ لوگ سلاد میں پیاس کھا لیں گاجر کھا لیں کھیرا کھا لیں اس طرح کی چیزیں کھا لیں جن کو آپ اپنے سامنے چھیل رہے ہیں ان کو آپ کھائیں آپ جو ہے وہ یہ پتے اتے سلاد میں جیسے مولی کا پتہ بھی ڈال لیا بڑا اس کو اچھا بنا دیا ڈال کے یہ سب نہ کریں اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو باہری کھانے کا آج کل فیشن چلا ہے شٹریٹ فود جسے کہتے تمام کھڑکے آج کل سجنے لگیے اس میں ریلائیبل نہ رہیں پتہ نہیں کون کیسا ہو سکتا ہے چار لوگ بہت اچھا کھانا بنا رہے ہوں دو ایسے ہوں جو اچھی سے نہ دھو رہے ہوں چیزوں کو تو آپ کو ان سے کولرا ہو جائے گا اس کے علاوہ ساتھیوں آپ کو جو ہے کولرا ہو سکتا ہے جو ہے سی فود سے سی فود کا بھی ایک بڑے بڑے ہوتلوں میں فیسن چلا ہے وہ شیل فود ہوتا ہے اس کو وہ دھوتے نہیں ہیں ایسے ہی پروستے ہیں تو اس میں بھی کولرا ہونے کی بہت سمبھابنا ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ اس گرمی کے سیزر میں آوائیڈ کریں بچوں کے لیے کیونکہ روکس اب دیکھنے میں آیا کہ جو بہت اس طرح کی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر بہت گندگی ہے یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے پیمیونٹیشن کے لیے کیا آپ بتائیں گے اور کیسے ان کے ماباپ کو یہ سچیت کریں گے یا تو بتائیں گے کہ یہ یہ چیزیں جس سے دور رہا جائے اور یہ اس بیماری سے بھی دور رہا جائے بس اس کے لیے کنٹیمنیٹیڈ وارٹر سے دور رہنا بہت جروری ہے اگر آپ کو اس ٹول کا فیسس کا وارٹر کہیں پہ اس سے کنٹیمنیٹیڈ وارٹر مل گیا اور آپ کے اس کا سیون کر لیا تو کالدہ ہو جائے تو اس کا بچاؤ صرف پانی ہے اور سبزیاں بہت دھو کے کھائیں پتے دار الگ سے سبزیاں نہ کھائیں اور اگر کسی کو سٹول پاس ہو رہا ہے اس طرح تو اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے اورٹ اورل رہائیڈیشن تھیرپی جس میں کی اورس دیا جاتا ہے آپ نیبو اور نمک کا گھول بنا لیں اور گھول کو ستر کلو کے آدمی کو سات لیٹر پانی چاہیے ہوتا ہے یہ کریٹیریا ہے جو فلویڈ چڑھایا جاتا ہے تو آپ جو ہے خوب اورل ری ہائیڈیشن تھیرپی لیں اور آریس کا سیون کریں اور اسی سے آپ لاب پائیں گے اور آپ ریکوبر بھی کر جائیں گے اور تورنٹ کسی کسی کسل چکستے سرکاری اسپطالوں میں تمام سویرہ اپلبد ہیں سب کچھ مفت ہے آپ لوگ جائیں اور اس کا لاب جرور لیں جب صاحب آپ میڈیسن کی باتات دیں تو اس میں ہومیوپیتھی کون کونسی ایسی میڈیسن ہے جو جسی بہت جلدی کارگر اور جلدی سے علاج مل جائے ہومیوپیتھی میں کازمی صاحب جادوی میڈیسن اپلبد ہیں پھر میں چاہوں گا کہ خدیجہ ٹی وی اتنا اچھا کام کر رہا ہے دوا بتانے سے پہلے سب لوگ خدیجہ ٹی وی جرور سبسکرائب کریں اپنے آسیروات کے روپ میں اپنی دعاوں کے روپ میں یہ چیز جو پیس 3 کی بات نہیں کرتی آپ کے بیسک رائٹس کی بات کرتی ہے ہیلس بیسک رائٹ ہے تو اس کا جرور سبسکرائب کریں اس کے لیے بہت اچوق دوا ہے کیمفورا کیمفورا مدہ ٹنچر کی ایک بوند آدمی کو کارولا سے باہر نکال دیتی ہے کیمفورا دوا جو ہے اس کی ایک بوند آدمی مدہ ٹنچر کے سیون سے آپ کارولا سے باہر آ جائیں گے اس کے علاوہ تمام دوا ہیں جس میں چائنا ہو گئی سنکونا فرسنیلس ہو گئی نقص ورمکا ہو گئی کولو سنتھ ہو گئی تو جو جس آرسنک آلپم ہو گئی ویریٹرم آلپم ہو گئی تو جو جس کا سمٹم بنے ایسے دوا لیکن اس کی ہیڈ ریمیڈی کیمفورا ہے بیریٹرم آلپم اب میں کیونکہ وقت نہیں بہت جلدی سے میں چاہوں گا تھوڑے شبدوں میں تھوڑے الفاظ میں ایک میسیج کولرا کے پیشنٹ میں نہ ہو اور کون کون چیزوں سے دور رہا جائے کون کون چیزوں کو اپنایا جائے گھرے لیو طور پر جس سے دور رہا جائے صرف آپ لوگوں سے ایک ہی نیویدن ہے کی کنٹیمنیٹڈ وارٹر کا استعمال نہ کریں اب آپ کو کیسے پتا کنٹیمنیٹڈ ہے کی نہیں تو آپ اس کو بوائل کر لیں تو کنٹیمنیٹڈ ہوگا بھی تو وہ ختم ہو جائے گا سارا بیٹریہ مر جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ آپ نیروگ رہیں گے اور آج کل کے مہنگیٹ آکتری علاج اور کمتی سمیہ دونوں کو بچا لیں گے تو بائلڈ وارٹر کا استعمال کریں سبزیوں کو اچھے سے دھولیں پھلوں کو دھولیں باہر کا کھانا نہ کھائیں سی فوٹس نہ کھائیں آپ اتنا کر لیں باقی اوپر والا مدد کرے گا بہت بہت شکریہ بڑی اندہ خوبصورت گفتگو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ایک پروگرام سیحت مند زندگی اور ہمارے ساتھ تھے مشہور ہومیپیتک فیزیشن ڈاکٹر اومنگ کھننا بڑی خوبصورت گفتگو رینل کیلکلائی یعنی گردے کے پتھر کے بارے ایک ایس طرح سے پتھری پڑتی ہے اور اس کو دور کیا جا سکتا اس کے بعد بات کی کولرا کی تو کولرا ظاہر سی بات ہے بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور اپیو ڈیمک کے طور پر پھیلتا ہے تو ہمیں اپنے آس پاس جو گندگی ہے اس کو دور کرنا چاہیے سوکچ واتاوران جسے کہتے ہیں ہم سوکچ اپنانا چاہیے یعنی صفائی اگر آپ رکھتے ہیں تو ان تمام بیماریوں سے دور بھی رہا ساتھتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میزبان اثر کازمی کو اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی